جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے ایراب کی جو ایکسرسائزز ہیں انہاہ الوازے میں سے جی آج جس جملے کہ ہمیں ترکیب دیکھنی ہے وہ اس میں آپ دیکھیں ہوں گے کہ ایسے جملے فیلی ہیں لیکن اس میں موصوف و صفت صفت کا بھی استعمال نے بیسک لی تو اگر ایسا جملہ ہو جس میں مرقب ہے تو سیفی بھی ہو اس کی ایراب کس طرح کرتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے پہلا جملہ ربیحہ تاجر الامین ربیحہ فیل ماضی اس کے بارے میں بس اتنی تفصیل ہے التاجر فائل ہے مرفو بزمہ الامین نات مرفو بزمہ تو اس میں اب یہ اہم بات ہے کہ جب مرقب توسیفی آتا ہے کسی جملے میں تو جو موصوف ہے اس کا اس کا جملے میں کوئی اور فانکشن بھی ہوتا ہے یعنی وہ مقتدہ ہوتا ہے یا فائل ہو سکتا ہے یا وہ مفہول ہو سکتا ہے یا خبر ہو سکتی ہے تو اس لیے اس میں یہ بتانا اہم نہیں ہے کہ یہ لفظ موصوف ہے جو اس کا اصل رول ہے آپ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لفظ فائل ہے یا مقتدہ ہے یا خبر ہے وغیرہ ٹھیک ہے اور صرف جو صفت ہوتی ہے جو نات ہے اس کو الگ سے ایکسپلین کرتے ہیں تو یہاں جیسے اتاجر کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ منہوط ہے صرف اتنا بتایا کہ یہ فائل اور الامین آگے نات ہے تو یہ اب انڈرسٹونڈ ہے کہ نات یہ کس کی ہے یہ اپنے فائل کی نات ہے ٹھیک ہے چونکہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ ہی آ رہی ہے تو بس یہ طریقہ ہوگا اسی طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب کے بارے میں اس کا اصل رول بتایا گیا کہ کتاب یہاں مفہول ہے یہ نہیں بتایا کہ یہ موصوف ہے وہ چونکہ انڈرسٹونڈ ہے یہ بات ٹھیک ہے تو اب اسی درہ اگلے جملوں کا میں ایر آپ کرنا ہے اس میں بھی صفت کا استعمال ہے تو یا اپنے اسی اسلوپ سے کرنا ہوگا جی افشین آپ کیجئے گا پہلا جکتہ نازالہ فیل مازی ہے اور مینس سمائی مینس سمائی یہ مجارہ میں سے ہے اور ساتھ محترم اس کو بھی فائل ہی کہیں گے جیسے وہ فائل ہم نے پڑا کس کو فائل کہیں گے مینس سمائی کو سمائی کو جی نہیں یہ تو فائل نہیں ہو سکتا یہ تو شیبے جملہ ہے اچھا بس یہ شیبے جلدہ مجھے ہمیشہ کنفیوزی کرتا ہے اس کے جو وہ ہے اعراب ہے وہ مجرور ہے یہ کیونکہ مین کی وجہ سے اور ماتارن فائل ہے اور مرفوع ہے بزمہ اور یہ غزیرن غزیرن اس کی نات ہے یہ بھی مرفوع ہے بزمہ اچھا فائل آپ نے کس کو بنایا ماتارن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں معنی بھی بتا دیں اس جملے کے کیا ہوں یہ غزیرن کا مطلب مجھے نہیں آیا تھا اسمان سے بارش ناصل ہوئی بارش کے صفت ہیں ہاں بلکل تکہ لگ گیا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ سیاق سے واضح ہو رہا اچھا ٹھیک ہے ویسے ان پہلے دو جملوں کے بھی معنی بتا دیں جو پڑے ہیں پہلے ربی حد تاجر و لیمینو نفع حصل کیا ایک امانتدار تاجر میں اور وہ پڑھتا ہے نہیں وہ پڑھتا ہے سوری علی پڑھتا ہے مفید کتاب جی ٹھیک ہو گیا جی ہمنا آپ کیجئے گا نمبر ٹو یل بسو علی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علی برکاتہ سر کیا کرنا ہے سر اس کا اس کا ہے اس کی ترکیب کرنی ہے ناوی ترکیب تو یہ تیل موزارے ہے اس طرح بتا میں جیسے ابھی پچھلا جملہ کیا ہے افشین نے یا اوپر ہم نے دو جملے جیسے کبھی پڑھیں چلے آپ پھر اگلا جملہ کیجئے گا یہ والا جملہ کوئی اور کرتا ہے اپنے ان کو سن لیں راشد صاحب آپ کیجئے گا یا نمبر ٹو جو ہے یہ اسلام علیکم یہ الباسو فیلموزارے مرفو علی فائل مرفو ہے اور ہداعن یہ مفہول پہ ہی منصوب ہے ٹھیک ہے مفہول بھی منصوب بل منصوب بل فتح ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے واسیان نات ہے وہ بھی منصوب بل فتح ہے ٹھیک ہو گیا ترکیب ٹھیک ہے اس کے معنی بھی بتا دیں یلبسو علی علی پہنتا ہے فیزا ان کیا ہوتا ہے فیزا جوتا جی کھلا جوتا علی کھلا جوتا پہنتا ہے علی کھلا جوتا پہنتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ہمنا اب آپ کیجئے گا نمبر تھری یک سرو فیل مزارے معروف اور نحلو فیل مزارے معروف اچھا اس کا ایر آپ بھی بتائیں مزارے کا مرفو و منصوب کے مجروب مجزوم یہ جو یک سرو ہے یہ کون سا مزارے ہے مرفو منصوب یا مجزوم مرفو ٹھیک ہے اور علامت کیا ہے رفا کی یہ جو دمہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے نحلو اسم ہے اسم تو ہے لیکن اس بات کے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا وہ اسم جملے میں کیا ہے اسم ہونا تو اس کا ذاتی وصف ہے نا جملے میں وہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے یا جملہ بنانے میں اس کا کیا کردار ہے سر میں ہی آواز آ رہی ہے نہیں اب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بس وہی اسم آپ نے بتایا تھا اس کے بعد نہیں معلوم سر تو یہ رونک نے بتایا کہ فائل ہے تو کیا یہ فائل ہے اچھا یہ فائل ہے تو اعراب کیا ہے اس کا مرفو منصوب یا مجرور مرفو ہے ٹھیک ہے اور علامت ایراب کیا ہے علامت ایراب دمہ ہے سر ٹھیک ہے آگے فی حرف جر ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آگے مطلب ٹھیک کی وجہ سے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر بساتین مجرور ہے فی کی وجہ سے اور اس کے علامت کیا ہے جر کی سر یہ یا نون کا جی علامت ایراب کیا ہے یا نون ہے آخر میں اس کے بساتین مجرور ہے دو حرف تو علامت نہیں ہوتے ایک بتائیں یا ہے یا نون ہے نون نہیں یا یا ہے چھا یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ یعنی یا کیوں ہے اس میں علامت ایراب یہ تصنیہ ہے یا جمع ہے سر یہ جمع ہے میرے کون سی جمع ہے جمع 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 سالم ہے جمع مذکر سالم ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں شاہ تو جمع مذکر سالم ہے تو نون پہ زبر نہیں ہوتا نون پہ زبر نہیں ہونا چاہیے پھر تو مسلمونہ اور مسلمینہ تو اس لیے نہیں ہے نا فی کی وجہ سے نہیں ہے تو اس وجہ تو پھر اگر فی کی وجہ سے نون کا ایراب بدل گیا تو پھر پھر علامت ایراب یا تو نہ ہوئی اگر علامت ایراب یا ہے تو پھر نون کو تو نہیں بدلنا چاہیے نا اس کی حرکت کوئی بدل نہیں اچھا باقی لوگ بھی یہ ایک اور میسیج آیا کہ یا ہے اس کے ادامت ایراب لیکن پھر وہی سوال لے نا کہ یا ہے تو پھر نون پہ تو فتحہ ہونی چاہیے بسا تینہ ہونا چاہیے بس رہا ہے علامت ایراب کسرہ ہے یہ بسا تینہ ہو ہے نا یہ جمع یہ جمع ہے یہ کونسی والی جمع ہے جمع مکسر موسیقی جمع میں ہوتا ہے نا مساجد ہوتا ہے مسابی ہوتا ہے تو کیا یہ اس میں سے ہے اچھا میں پوچھا تھا کہ جمع مکسر کی علامات ایراب کیا ہوتی ہیں جیسے بھی آپ نے کہا کہ جمع موتحل جمع ہے اس کے علامات کیا ہوتی ہیں رفا نسپیٹر میں سر آپ سوال ریپیٹ کریں پلیز جمع مکسر کی علامات ایراب سر ایراب کی کوئی مخصوص علامات نہیں ہوتی ہیں جیسے قلم ان سے اقلام ان ہوتا ہے اس کا کوئی قائدہ نہیں ہوتا اور کتاب ان کا کتب ان ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ واحد سے جمع کس اصول کے تحت یہ کس وزندے بنتا ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی سی بھی جمع مکسر چاہے کتب ہو چاہے اقلام ہو اس کی ایراب کی علامات کیا ہوتی ہیں مطلب وہ رفا میں ہوگا تو اس پہ کوئی حرکت ہوگی یا حرف ہوگا جس سے پہچانیں گے نسپ میں کیسے اسے پتہ چلے گا کہ یہ منصوب ہیں علامات ایراب کی پوچھیں رفا میں زمنا ہوتا ہے اور نسپ اور جر میں فتح ہوتی ہے نسپ اور جر میں فتح ہوتی ہے جی متفق ہے سب اس پر مجھے ایسے رکھتا ہے کہ جو ان کے کسنا بھی ہوتی ہے اس کی نا رفا زمان فتحہ اور ان کے زمان فتحہ اور کسرہ تینوں آتی ہے اس کی جرحی حالت میں کسرہ ہوتی ہے اگر مقصوب اللہ مقصوب اللہ مقصوب اللہ جو ہے وہ منصر جو آپ کا مفرد اسم ہوتا اس کی طرح اگر منصرف ہوں گی تو اصلی حرکات علامات آئیں گے یعنی زمان فتح کسرہ اور اگر مملوم ان اصرف ہیں تو پھر دمہ اور فتحہ ٹھیک ہے اب بساتین جو ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع منتحل جمع ہے نا ابھی انہوں پہ رہا تھا اگر یہ جمع منتحل جمع ہے تو پھر اس پہ کسرہ کیوں آرہی ہے الگ ہے الگ ہے اور فی بھی لگاو ہے نا نہیں فی لگاو ہے تو یہ غیر منصرف ہے نا غیر منصرف جب مجرور ہو تو اس پہ تو فتحہ آتی ہے لیکن لیکن جب اسی طرح بھی الگ جاتا ہے تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے کیا جی جب الگ لگتا ہے تو پھر اس پہ آتی ہے پھر اس پہ کسرہ آتی ہے ٹھیک ہے غیر منصرف ایک تو یہ ہے کہ جب الگ لگ گیا اس کے علاوہ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے جب غیر منصرف منصرف کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے دوسری صورت کونسی ہے ہلیو آواز آرہی ہے جی آرہی ہے آواز تو آرہی ہے جواب میں جواب نہیں آرہا جب مضاف علے ہوتا ہے مضاف علے نہیں ہوتا جب مضاف ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جب غیر منصرف پہ بھی کسرہ آتی ہے حالت جرمیں ایک جب اس پہ لام تعریف ہو اور دوسرا جب وہ مضاف ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ دو وہ صورتیں ہیں جس میں منصرف اس پہ بھی تنمین نہیں آتی لام تعریف پہ بھی نہیں آتی مضاف ہوت تب بھی نہیں آنی ان دونوں صورتوں میں منصرف اور غیر منصرف ایک جیسے ہیں تو پھر وہ اس پسرہ ہی آتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہوگے جی البساتین مجرور ہے بلکسرہ آگے المصمرہ کیا ہے ہم نہ کہاں گئے جی سر جی جی المصمرہ اس کو مکمل دیجئے پلیس مصمرہ یہ اس کی صفت ہے بساتین کی صفت ہے یہ صفت ہے اور اعراب بتائیے مقصور ہی ہوگا کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے کیا ہوگا اعراب اپنے اس کا کیا بتایا کسرہ کے ساتھ ہوگا نا مصمرت کسرہ تو اس کی علامت اعراب ہے نا اعراب کیا ہے مجرور مجرور ہے بلکسرہ ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی بتائیے گا ہے پھلوں میں vanik ہاں دیں آپ کو بتائیں lion نقل کس کو گیتے ہیں حجوروںھ کے درسوں کو گیتے ہیں شہد شہد کی مکھی ہو گیتے ہیں بہت ساری شہد کی مکھیاں تھی اس میں باغ میں خلوں والے باغ ہوتی ہیں خلدار باغات میں شہد کی مکھیاں زیادہ ہو ٹھیک ہے اچھا المسمرہ میں تا پہ کیا پڑھیں گے اینٹ پہ ٹی پڑھیں گے زیر پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا جی اب آگے یہ بھی شبہ جملہ والے جملے آ رہے ہیں پہلا ہے اب آکے یہ بھی مکمل بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کا مطلب انہوں نے وہ سب چیزیں ایکسپین کر دی ہیں ٹھیک ہے علامات دیر آپ کو میرے اور فی حرف جر مبنی علی السکون الصیفی مجرور بی فی وعلامت جردی ہی القصر اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے اور اس کی علامت جر ہے قصرائن کے زیر ٹھیک ہو گیا اور اس جملے کے کیا معنی ہوگی گرمی کے موسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے گرمیوں میں گرمی سخت ہو جاتی ہے یا گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا جی آگے سمیرہ آپ کیجئے گا لم والا جو اب یہ اچھا ہے بینوں والی مستاب اس میں بینوں نے حرکات بھی نہیں لگا گی اب آپ کو خود پائے گا لم یدرک ہوگا یہ ساکن ہو جائے گا لم کی وجہ سے ٹھیک ہے لیں گے ایک دفعہ پھر پڑھئے گا لم شدرک لم یدرک یدرک میں آپ اس کو کون سے باپ سے پڑھ رہی ہیں آپ یہ میرا پہل سے تو یہ مجھول پڑھ رہی ہیں معروف پڑھ رہی ہیں کہ مجھول یہ بھی بتا رہی ہیں جو میں نے پڑھا اس سے تو مجھول بن رہا ہے مجھول بن رہا ہے نا چلے اگر معروف پڑھیں گے یدرک پڑھیں گے لم یدرک بابے فال سے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے چلے وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی آگے پڑھئے احراب کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھول ہے معروف ہے یہ علی یون ہے یہ علی ہے نا علی یون جی علی یون القطار جی ٹھیک ہے اس کے مطلب واضح علی نے قطار نہیں پائی قطار کے کیا مطلب ہے وہی جو پاچستان مدلائن والی قطار ٹرین کے مانے پہ علی کو ٹرین نہیں ملی ٹھیک ہے والا ٹرین یہ نہیں مس ہوگی وہ ٹرین کیچ نہیں کرتا نکل گئی سو جی اب اس پہ ترکیپ کیجئے کیا وہ کہاں گئی سمیرہ آپ نے ہی کرنا ہے ایدھر ہی ہوں سر دیدھر ہی ہوں اس کو کیسے کرنا نم تو جو ہے وہ آجائے گا نا جو حروف وہ کر دیتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں میرے ذہن سے نام نکل جائے اس کا حرف جزم ٹھیک ہے اور یہ خود بھی سکون میں ہے مبنی مبنی مجزوم بھی سکون ٹھیک ہے آلی شن جو ہے وہ فائل ہوئے یہ فائل ہے مرفو ہے بددما ٹھیک ہے اب الکتار ہو ہوگا یا الکتار ہوگا کیونکہ یہ اب مفہول بن رہا ہے نا اس نے کتار کو اس نے ٹرین کو نہیں پایا ٹھیک ہے مفہول ہے اور ایراب چاہوگا اور اب اس کا فتح کے ساتھ ہوگا سر مفہول ہے تو کیا ہوگا مرفو ہوگا منسوب یا بجروب منسوب ہوگا منسوب ہوگا بل فتحہ منسوب الفتحہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بس یہ ایک رہ گیا یہ جو آپ نے فائل پڑا تھا یہ یہ تو کلیر ہو گیا نا کہ مجھول تو اس کا نہیں پڑا جا سکتا نا وہ مانی وہ نہیں بڑھتے لیکن یہ ہوتا کون سے باپ سے باپ سے افعال افعال ہوتا نا ادراک بس اس کے مطابق ذرا ٹھیک کر کے پڑھ دیں پھر پڑھئے گا لام جدرت آلی جن الکتارا یدرک تو افعال سے تو نہیں پڑھ لی نا پھر یہ تو سلاسی مجرد یعنی یہ تو آپ پڑھ رہی ہیں یفعال کے وزن پہ یفعال یفعال افعال سب کیسے پڑھیں گے یفعال 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 کے وزن پہ پڑھیں آپ یفعال کے وزن پہ پڑھیں لام یدرک لام یدرک لام یدرک نہیں تو وہ تو پیش آرہا ہے نا ساکین کر دیں گے بس یدرک ہوئی ہے سر آپ مجھے نہیں سمجھ جی جی ٹھیک بتا ہے سب صحیح بتا رہے ہیں لام یدرک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیش آئے گا تو پیش تو آتا ہے چار حرفی فیل مازی جس کا ہو اس کا مزارے پیش سے ہی ہوتا سب کا معلوم بھی پیش سے مجھول بھی پیش لام یدرک یدرک ہوگا تو مجھول یدرک ہوگا تو معلوم ٹھیک ہے چلیں جی نمبر ٹو ہے وقاس سب آپ پڑھئیے ہزار طبیبو علی منزل ٹھیک ہے ہزار پیل مازی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر داکٹر گھر آگیا ٹھیک ہے گھر آگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ٹھیک ہے جی رونک آپ کی جی جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام انا رو مشتعلت الحتاب ٹھیک انا رو مبتدہ ٹھیک مبتدہ مرفو بالدامہ ٹھیک مشتعلت خبر مرفو بالدامہ ٹھیک فی حرف جار ممنی علی سکون ٹھیک حطابی اسم مجرور وعلامت جرحی الکسرہ ٹھیک چلے بہترین ہو گیا بس اس کا مطلب ہوگا جی یہ رہ گیا تھا انا رو مشتعلت فی الحطابی اس کا مطلب بتا دیجی آگ جل رہی ہے لکڑی میں ٹھیک ہے لکڑیوں میں آپ جل لیں شہل ہے اچھا ہے جی اس کے بعد ہے اب یہ ان جملوں میں بھی فیل ماضی ہے لیکن فیل کے ساتھ زمیر استعمال گئی بھی ہے جو زمیر فائل ہے یا زمیر برفو تو ایسے جملوں کا ہے آپ کیسے کرتے ہیں اس کی ایک مثال ہے اور اس کے بعد جملیں جو آپ نے کرتے ہیں قرآن الكتابہ اس میں قرآن قرآن فیل ماضی مبنی علی السکون و نا یہ چونکہ نا زمیر ہے فائل مبنی علی السکون القتابہ مفہول بھی منصوب بالفتخہ ٹھیک ہے تو فیل کو الگ کنسیڈر کریں گے اور وہ جو اس کی ضمیر ہے اس کو الگ سے جی اب آپ نے یہ ان جملوں کا احراب بتانا ہے تو آمین آپ کیجئے گا نمبر ون جو ہے فیر ماضی شمیم تو فائل ہے اور الورد یہ بھی مبنی علی السکون ہے شمیم فیل ماضی مبنی علی السکون تو فائل ہے مبنی علی کیونکہ زمائر مبنی ہوتی نا یہ کس پہ مبنی ہے مبنی علی السم ٹھیک ہے زمہ بھی اور الورد کیا ہے الورد مفہول ہے ٹھیک ہے وہ بھی مبنی علی السکون ہے الورد جی الورد وہ بھی مبنی علی السکون ہے کلیف لام آ رہا ہے کلیف لام آ رہا ہے تو مبنی علی السکون ہے اور مفہول ہے پھر سوچیے کلیف لام کی وجہ سے کوئی لفظ مبنی کیوں ہو جائے الورد ہوگا یہ تو آپ نے بتا رہا ہے جب مفہول ہے تو اس کا عراب کیا ہو الوردہ سوری الوردہ ہوگا مفہول ہے شمیمتو الوردہ ٹھیک ہے مکمل بتائیے نا مفہول بھی ہی وہی جو تین چیزیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی تین چیزیں بتایا کیجئے خودی سے کہ ایک لفظ ہے کیا اس کا عراب کیا اس کی علامت مفہول بھی ہی ہے عراب بتائیں عراب منصوب ہے اور علامت عراب علامت عراب پتھائے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے موہیں گریدم میں بتا دیا جارے مفہول بھی منصوب بھی شمیمتو الوردہ مطلب کیا ہوا اس کا میں نے پھول کو سنگا ہاں ٹھیک ہے سید جی افشین آپ بتائیے کہ نمبر ٹو سبح نا سبح جو ہے فیل ماضی مبنی ہے سپون پر اور نا جو ہے مفہول ہے سوری فائل ہے اور مبنی الاس سکون ٹھیک ہے فی حرف جر اور انہری مفہول ہے لیکن فی کے وجہ سے اس پہ کسرا ہے یعنی کہ علامت بس جو حرف جر کے بعد اس کے بعد بارے میں سمپل یہ ہی بتائیں گے کہ مجرور ہے فی حرف جر مبنی الاس سکون انہر مجرور بھی فی اور علامت جر اس کی کسرا ٹھیک ہے جی شاہر وہ آپ کی بات اگرچہ ٹھیک ہے جی جی اس کا مفہول بھی کہیں گے یا نہیں کہیں گے نہیں نہیں بس ہم یہ شب جملہ ہو گیا نا شب جملہ متعلق فعل ہے بس اگرچہ مانن وہ مفہول ہوتا ہے بہت سی جبوں میں لیکن وہ ایراعب میں بتانی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس سے الجھن پیدا ہوگی ہے تو بس جتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ پیجر اور یوز کا مجرور ہے یہ دونوں مجرور جی ہم نے نہر میں تراکی چی ہاں بلکل صحیح شہر نے بہتر ہے اس کے بعد جی ہم یہ فیلِ آمرے کے ساتھ کچھ مثالیں ارجو الخیرا ارجو فعلو ام مبنی على حذف الواو یہ مبنی على الزم کیوں نہیں بتایا یہاں مبنی على حذف الواو کیوں کہا ہے یہاں سے واو حضف ہو ہے ہاں جی یہ ہوگا جب ہم ذکر حاضر کا سیغہ ہوگا تو واو نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں اگر جب ہم ذکر حاضر کا سیغہ ہو تو اس میں واو ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ واو تو زمیر ہے زمیر کو حذف نہیں کر سکتے اس میں جمع مذکر حاضر ہونا تو ارجو ہوگا واو کے ساتھ جیسے نیچے دیکھنا نا انتبی ہوئے جیسے انتبی ہمیں واو آیا ویڈا تو جمع مذکر میں واو جو آپ کو پتا نا زمیر تو حذف نہیں کر سکتے کبھی بھی کیونکہ زمیر حذف کریں گے تو پتا ہی نہیں چلے گا کہ فائل کون ہے باہد ہے یا جمع یا مذکر یا موندس تو وہ تو زمیر سے ہی پتا چلتا ہے نا میں فائل کا مونی حذف ہو سکتے ہیں تقسام بھی ناکس وابی ناکس وابی ناکس وابی ہے یہ وہی ہے جو پہلے پڑا ہوئے رجا یرجو یرجو آیا تھا نا پچھلے دنوں ارجو پڑھ رہے تھے اس سے فائل عمر جو ہوتا ہے اس میں نورملی اس کی جو علامت ہوتی ہے یا وہ جو فائل عمر مبنی ہوتا ہے وہ زیادہ تر سکون پہ ہوتا ہے مبنی جیسے مثال کے دور پہ ادخل ادخل مبنی علی السکون ہے ادخلو واو ساتھ آگیا تو یہ مبنی علی الزمہ ہے ادخلی یہ یاو المخاطر سب پاس سے پہلے مبنی علی کسرہ ہوگا اور ادخل یا جہانور نسوہ لگاو ہے وہاں پہ بھی مبنی علی السکون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یا تو مبنی علی السکون ہے عمر واو سے پہلے مبنی علی الزمہ کہلائے گا اور یا سے پہلے مبنی علی کسرہ ہے لیکن جہاں فیل ناقص ہو اس میں علامت جو ہوتی ہے عمر کی یا اسی طرح اگر فیل مزار مجزوم ہے تو اس میں جزم کی علامت ہر فیلدت کا حص ہونا ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں نے یہاں دائے کہ مبنی علی عز بال باو شعل خیرہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ تو اس میں فائل کیا ہے فیل اور مفعول آیا فائل نہیں بتایا فائل کیا ہے اس میں فائل ہاں تو اس کو بتانے کے بھی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس کے فیل کے ساتھی بتاتے فیل امر مبنی علی حذ فال و فائل ہوں ومیر مستطر انتا ٹھیک ہے پھر الخیر کو بتائیں مفعول ہے منصوب بالفتحہ اگلا ہے انتبی ہو لیل درس تو انتبی ہو فیل امر مبنی علی حذ فن نون انہوں نے حذ فن نون پہ اس کو مبنی کیا ہے اس کی کیا بجے لیکن یہ بہت سارے کتب میں آپ کو مبنی علی زم ملے گا کہ واو سے پہلے آخری امریکہ وہ ہا ہے جس پہ زم ہے ٹھیک کے دونوں طرح بیان کر لکھتے والواب فاعل مبنی علی سکون اور لدرس میں اللام حرف جر مبنی علی کسر ودرس مجھرور باللام وعلامت جر لہی الکسر جی اب اگلے جملے ہیں ان کا اعراب اپنے گردہ راشد صاحب آپ کی جئے گا پہلا میرے نام دونے لیا جی مجھے بولا آپ نے جی آپ ہی کا آپ راشد ہے نا ہاں جی جی آپ ہی کا نام یہ ہی 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 یہ ہے فیل امر مبنی السکون ٹھیک ہے فیل امر مبنی السکون ٹھیک ہے مبنی 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 الفتح نہیں دوبارہ دیکھیں مبنی مبنی مفول بھی مفول بھی منصوب الالفتح منصوب الفتح ٹھیک ہے مفول بھی منصوب بالفتح اس کا مطلب کیا ہے جی آواز نہیں آرہی ہے گوڑا دوڑے کے معنی میں گوڑا دوڑا ہو جی وقا صاحب کیا کہ رہی یہ جواد جو ہے جواد گوڑے کے لیے گوڑے کو دوڑا ہو جو گوڑا بدک جاتا ہے آئی ٹھیک ہو ہے نہیں اس میں تو وہ ہی فیل آمر آرہا نا فیل آمر ہے اور اس کے بعد وہ ہے مفول ہے گوڑے کو بھگاؤ گوڑے کو بھگاؤ ایک ایک افتیال ہو سکتا ہے اگر اشتت ہے تو یہ مفرد ہے اور اگر اشتت ہے تو پھر یہ بھگاؤ افعال ہے اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بابی افعال ہو سکتا ہے یہ بابی افتیال بھی ہو سکتا اگر افتیال ہے ایک ایک کر کے ہم لیتے ہیں اگر یہ افتیال ہے تو اس کے فیصلی کیا ہوں گے ایک چیز غائب ہے یا یا واؤ کچھ حضرت ہے اگر بابی افعال کے علاوہ کون سا اپشن ہو سکتی ہے مفرد بھی ہو سکتا ہے ہاں مفرد ہو سکتا ہے اور افعال یعنی اشتت اگر ہم بنے تو سلاسی مجرد میں سے آسکتا ہے اور افتیال ہو تو اشتت ہوگا تو تینوں سے ہو سکتا یہ اس اعتبار سے سامنے جو نظر آ رہے لیکن ان میں فرق تواف کے لئے بھی ہم بولتے ہیں کہ ہم سات چکر لگاتے ہیں تو کوئی بھی ایک راؤنڈ ہوتا ہے اسی طرح جیسے میچز جو ہوتے ہیں جیسے باکسنگ میچ چاہیے اس طرح کی ریسی میچ چیز ہیں ان میں بھی جو ایک ایک راؤنڈ ہوتا ہر راؤنڈ کام شاوتا کہتے شاوتت الکولا شاوت تال ثانیا تو یہ شین واہ ہوتا ہے اس میں اس میں ٹھیک ہے میری گوڑے پہ ایک چپر لگا تو یہ افتیال سی اچھا چھیک آگے ٹائم ہوگیا ہے